دو اپریل سن 2011 یہی وہ دن تھا جس دن کرکٹ کا بھگوان رو رہا تھا اور اس بھگوان کے ساتھ کرونو کرکٹ فینس کے آنکھوں میں آنسو تھے اور ان آنسوں کے بیچھے بجا تھا یہ بندہ اور اس بندے کا ڈیڈی کے سن اس بندے کا 21 سال لمبا انتظار جو اس رات ختم ہو گیا تھا اور یہی وہ پل تھا جو سبہ سو کرون ہندوستانیوں کو بلڈ چیمپئن ہونے کا احساس کرا رہا تھا جہاں دوستو دا سٹوری آف لیجنڈز میں ہم بات کرنے والے ہیں انٹین کرکٹ کی لیجنڈز کرکٹ کی پہشان کرکٹ کے بھگوان اور سو ستکوں کے سمراد تا ماسٹر بلاسٹر سچن تندرکر کے بارے میں آج سچین اور سچین کی سکسس سے دنیا کا ہر بندہ واقع ہے لیکن اس کمال کی کامیابی کے پیچھے اس بندے کی سالوں کی محنت تھی سالوں سے بس ایک ہی سپنا تھا اور اس سپنے کے لیے سالوں سے بس ایک ہی پاگلپن تھا سولہ سال کے ایک لڑکے میں اپنے کرکٹ کو لے کر جو آنگے چل کر اسی پاگلپن کی بدولت کرکٹ کھلنے والا ایک آمسا لڑکا کرکٹ کا بھگوان بن جاتا ہے لیکن کرکٹ کا بھگوان بننے کے لیے جو محنت جو پریکٹس اس بھگوان نے کی ہے وہ ساتھ ہی کسی نے کی ہو اور اس پریکٹس سے ساتھ کوشی لوگ روبروں ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کو پورا آواز کرنے کے بعد آپ بھی کہو گے کرکٹ کھلنے کے لیے پاگلپن ہو تو کرکٹ کے بھگوان جیسا انڈین کرکٹ ٹین کے کوچ گہری کشٹن بتاتے ہیں کہ آج تک میں نے جتنی بولنگ سچین کے لیے کی ہے وہ اتنی بولنگ زیادہ ہی کسی کے لیے کی ہو جب پریکٹس کے بعد باقی کے ٹیم میٹس آرام کی سوچتے تھے تب بھی یہ بندہ پریکٹس کرتا تھا جہاں ہم سب صبح اٹنے سے کتر آتے ہیں وہیں یہ لیچنڈز بندے صبح چار بجے اٹھ کر اپنے سپنوں کو نایا آیام دیتے ہیں کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی پاگلپن نہیں اس میں ہماری کوئی جیت نہیں اس میں ہمارا کوئی پیسن نہیں ہم تو لوگوں کی سننے کے بعد اسی بھیڑ میں بینا من کے توڑے جا رہے ہیں کیونکہ سمجھدہ لوگوں نے بتایا تو اچھا ہی ہوگا لوچرز بہانے بناتے ہیں کہ میرے سے نہیں ہوگا میرے بس کی بات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ لیکن بیلرز ایسے حالات میں بھی ہار نہیں مانتے اور جیت لیتے ہیں دنیا کی 90% لوگوں سے اور وہ دنیا کی 90% لوگوں سے تب ہی جیت جاتے ہیں جب دنیا کی 90% لوگ گہری ند میں سو رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سچنے کے پاس سب پہلے سے ہی تھا نہ بلکل نہ کیونکہ اس بندے کو اپنی پہلی کار ماروطی 800 کو لینے کے لیے 40,000 کا لون لینا پڑا تھا لیکن آج یہی بندہ پی ایم ڈولی جیسے پیگ پچٹ کار کا برینڈ ایمبیسٹر ہے جس بندے کی کبھی آمدانی سکھوں میں ہوتی تھی آج اسی بندے کی آمدانی کو گھننے کے لیے چار چار سی ایک ہی ضرورت پڑتی ہے جس مہاراشٹو بورڈ میں یہ بندہ خود دسمی پھیل ہو گیا تھا آج اسی مہاراشٹو بورڈ میں اس بندے کے نام کا چیپٹر پڑھایا جاتا ہے ایسا ہی پاورپول ریبینج ہوتا ہے ایک چینپین بندے کا خود سے خود کی جندگی سے کیونکہ جب جندگی جور کا جھٹکہ دیتی ہے تب ہی یہ پاورپول لوگ کی تیاز رہتے ہیں اور ایسے ہی ارتیاسک لوگوں کو لوگ لیچنٹس کہتے ہیں ایک انٹرویو میں ہر سا بھوگلے بتاتے ہوئے کہتے ہیں سچین جندگی کے ہر دن ہر صوبائے آپ کو قرآن پر ملے گی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سچین کو آؤٹ کرنے کے لیے اس ڈمپ پر ان کے کچھ رماکان تاجرے کر کچھ سکھے رکھ دیا کرتے تھے اور ایسے تیرا سکھے آج بھی سچین کے پاس ہیں جب وہ نارٹ آؤٹ لوٹ کے آئے کرتے تھے اور کچھ ایسا ہی ہو دا بینرز کے ایٹیوڈ جو خود کے کل سے خود کے آج کو کمپیر کرتے ہیں انہیں خود کوئی خود سے ہرانہ ہوتا ہے وہ پھیڑ نہیں ہوتے دنیا کی انہ کا خود کا زمانہ ہوتا ہے بہت ایسا بھی نہیں ہے کہ سچین سے بہتر کھلالی نہیں تھے پریکٹس کرنے کے بعد بھی ایسا کبھی بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ تھک چکے ہیں وہ بینہ من کے کھل رہے ہیں وہ ہر بال ہر سوٹ میں اپنے ہنڈر پرسنٹ دینا چاہتے تھے اور وہ ہر بال کو ایسے پلی کرتے تھے جیسے وہ ابھی ابھی گراؤن پر آئے ہوں دوست کرکٹ کھلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن کرکٹ کے لئے زندگی کے تیس سال لگا دینا بہت بڑی بات ہے اور ایسا کوئی بھگوان ہی کر سکتا ہے اس لئے آپ سچین کرکٹ سے نہیں بلکہ کرکٹ سچین سے جانا جاتا ہے کیا کر سکتے ہو آپ کیا دے سکتے ہو اتنا پاورفل تیڈی کے سن اپنے سپنوں کو کیا رہ سکتے ہو اتنا فوکسٹ ہے اپنے سپنوں کے لئے اپنے منجل کے لئے ضرور رہ سکتے ہو اگر بھونک ہے کچھ کر دکھانے کی کچھ پنکے دکھانے کی کیونکہ جب سولہ سال کا لڑکا کرون پر اترا تھا تب کسی نے نہیں سوچا تھا کیا آنگے چل کر کرکٹ کھلنے والا ایک آم سا لڑکا کرکٹ کا ہی بھگوان بن جائے گا لیکن بنا یہ بھی ایک باغل پن تھا ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہاں اگر آپ کو مجھ سے کچھ پوچھنا یا جاننا ہے تو میں مل جاؤں گا انسٹاگرام پر انسٹاگرام کے لنک نیچے ڈسکرپسن باکس پر ہے جائن جائے بھارت